السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پودینے کے فوائد پر بات کریں گے کہ کس طرح آپ پودینے سے لا جواب قسم کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب عام زور پر لوگ پودینے کو ایک معمولی سبزی تصور کرتے ہیں مگر یہ ایک سستے داموں ملنے والی زود حضم میدہ اور رانتوں کی طاقت دینے والی غزہ ہے میدہ اسے دو تین گھنٹے میں حضم کر لیتا ہے یہ خوشبودار سبزی ہے اس کی خوشبودار لزیز اور اس سے چٹنی بھی حد قسم کی اچھی بنائی جا سکتی ہے یہ حضم ہوتی ہے اور پودینے کا راہتہ بھی خوش ضائق اور طاقت بخشتا ہے بدحضمی دکاروں کے کسرت رہا گیس موں کی بدبول دور کرنے والی غزہ شافی دوا بھی ہے قدرت نے غزہی نالی کو مضبوط بانا نکلے اس میں تھوڑی مقدار نشاستہ دار گلوکوز برانوالی ازاد شامل کر دی ہیں وہ افراد جو بھوک کی کمی کا شکار رہتے ہیں وہ کھانے کے وقت مولی شلجم گاجر سیب امرود کسی بھی ایک چیز میں اتنا پودینے ملا کر اس میں لیمو گرہ سنو چوٹ کر سلات بنا کر کھائیں تو بھوک خوب کھل اٹھے گی کمزور اور ضعیف افراد بھی صحت حاصل کر سکتے ہیں نیند کمانے کے شکایت والی خواتین اگر اس میں ہرہ دھنیا اور پیاز بھی شامل کر لیں تو نیند کی کمی یا نیند نہ آنے کی شکایت بھی رفع ہو جائے گی پودینے کے پتے میدی کی جلن اور غزہی نالی کو جلن میں جو ہے بہت مفید ہوتے ہیں مطلی قیمے اس کے پتے پیس کر سرکہ ملا کر صبح ناشتے کے طور پر استعمال کرنے سے ایسی تکلیف ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے پودینے علاج کے علاوہ تھندک بھی دیتا ہے پودینے کو عام زور پر گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن بظاہر عام سی نظر آنے والی سبزی کے حیرت انگیز فائدے ہیں پودینے کی خوشبو سلیوری گلانز کو متحرک کر دیتی ہے جو کھانے کو زودعظم بنانے کے ساتھ ساتھ میدے کو ٹھیک رکھتا ہے اس کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سردرد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ عمل تنفس سے متعلق تمام خرابیوں مثلا سینے کی جلن، ہلک اور پیپڑوں کے انفیکشن کو دور کر دیتی ہے یہی نہیں بلکہ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے بھی نہائیت کا آرامد ہے پودینے کا جوس انسانی جلد کے لیے بہترین ہے جس سے چہرہ شاداب اور تمام جلدی بیماریاں مثلا خارش اور چہرے کے کھیل مہا سے ختم ہو جاتے ہیں پودینے مچھر و دیگر کیڑے مکوڑے کا کاٹے کا بھی بہترین علاج ہے اس کے ساتھ پودینہ موں میں پیدا ہونے والی خطرناک بیکٹیریا کا خاتمہ کر کے سانس لینے کی عمل کو خوشگوار بناتا ہے